اسلام علیکم آج ہم سنٹیکس بک بورڈ کی بک سیون کی جو میٹس کی بک ہے اس کی ایکسرائز ٹین پوائنٹ سکس دیکھنے جا رہے ہیں جو جو میٹری کی ایکسرائز اور یہ آخری ایکسرائز اس کے بعد تو ریویو ہے اور ریویو تو ویسے ہی آسان ہے تو ذرا ٹین پوائنٹ سکس کو دیکھتے ہیں اس میں صرف دو کام کرنا ہے پوری ایکسرائز کے چھے پانچ سوالوں میں صرف دو کام کرنا ہے یعنی سرکل کی پرپرٹیز کو چیک کرنا ہے کچھ پہلے تو سرکل کے کچھ سیکشنز کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ کیا کیا ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ویسے تو ہم نے ڈسکس کیے ہوئے ہیں لیکن دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک سرکل جو ہوتا ہے وہ ایک راؤنڈ شیپ ہوتا ہے جس میں کہ ہر پوائنٹ سرکل کے پر جو ہوتا ہے وہ اس کے سینٹر سے سیم فاصلے پر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ بات ہوگئی اور یہ جو سینٹر ہے ہر پوائنٹ سینٹر سے سیم فاصلے پر ہوتا ہے اس فاصلے کو کہتے ہیں ریڈیس سرکل کے سینٹر سے لے کے سرکل کے کسی بھی کونے تک آپ لائن لگا لیں یہ ریڈیس کہلاتا ہے اچھا اگر سرکل کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لائن میں لائیں جو سینٹر سے گزرتی ہو اس لائن کو ڈائیمیٹر کہتے ہیں یہ ریڈیس سے ڈبل ہوتا ہے ظاہر ہے آدھا ریڈیس تھی ایک ریڈیس ہی رہا ایک ریڈیس ہی رہا دو ریڈیس من دیں گے ریڈیس سے ڈبل ہوتا ہے اچھا ہی طرح سے مزید سرکل کو دیکھتے ہیں تو سرکل کا سینٹر دیکھ لیا سرکل کا ڈائیمیٹر دیکھ لیا ایک چیز ہوتی ہے کارڈ کارڈ کیا ہوتی ہے سرکل کے کسی بھی دو پوائنٹس کو آپس ملا دیں سرکل کے کسی بھی دو پوائنٹس کو آپس ملا دیں تو کارڈ بنے گی یعنی یہ بھی کارڈ ہے یہ بھی کارڈ ہے یہ بھی کارڈ ہے ڈائیمیٹر بھی ایک کارڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ سرکل کے سینٹر سے گزرتی ہے اس کے علاوہ جو سرکل کے سینٹر سے نہیں گزر رہی ہیں وہ کسی بھی طرف آپ ایک لائن بنا سکتے ہیں وہ بھی کارڈ کہلائے گی ٹھیک ہے تو کارڈ کیا ہوتی ہے بتا دیئے میں نے آپ کو پھر آرک کیا ہوتی ہے آرک دیکھیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ سرکل کے باہر باہر سے سرکل کے باہر باہر سے دو پوائنٹس لے لیے جائیں تو وہ آرک کہلاتا ہے جو پورا سرکل کور نہ کر رہے ہوں جیسے کہ اس کیس میں یہ ایک آرک ہے کسی سرکل کی ٹھیک ہے آرک کو اگر آپ کسی بھی جگہ ملائیں گے تو یہ جا کے سینٹر سے ملائی جا سکتی ہے اس کی یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ برابر ہوگی ٹھیک ہے پیزا کا سلائس بن گیا تو یہ آرک کہلائے گی اچھا پھر کیا ہوتا ہے جی آرک کے علاوہ دو طرح کی آرکس ہو سکتی ہیں میجر آرک اور مائنر آرک اگر آرک سینٹر سرکل کے ہاف سے چھوٹی ہے تو مائنر کہلائے گی سرکل کے ہاف سے بڑی ہے تو میجر کہلائے گی اور اگر سرکل کو بیچ میں سے آدھا کر دیں تو ہم جو ہے وہ سرکل کو سیمی سرکل کہتے ہیں اگر کی سرکل کو بیچ میں سے آدھا کر دیا جائے تو سیمی سرکل کہلاتا ہے اور اگر سیمی سرکل کے اور بھی شیپ جیسے یہ دیکھتے ہیں یہ سرکل ہے اس کو میں نے آدھا کر دیا اور اس کو مٹا دیا تو یہ سیمی سرکل کلائے گا لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ پیزا کی طرح سے میں سرکل میں سے ایسے ایک پیس نکال لوں یا یہ والا پیس جو پیچھے بچ جائے گا وہ پیس یہ کیا کہلاتے ہیں یہ کہلاتے ہیں سیکٹرز سیکٹرز ٹھیک ہے کہ کسی بھی سرکل کے اندر سے سینٹر سے لے کر اور آرک تک میں آپ پورا ایک پیس غائب کر دیں یہ پیس بھی سیکٹر کہلائے گا اور یہ پیس بھی سیکٹر کہلائے گا اور اگر آدھا آدھا کر دیں تو وہ آدھا سیکٹر جو ہے وہ سیمی سیکٹر کہلائے گا ٹھیک ہے تو یہ نام بہت سارے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو شروع میں کچھ کنفیوزنگ لگیں لیکن دو تین دفعہ اگر آپ اس ویڈیو کو سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اور لاسٹ پارٹ سیکل کا سیگمنٹ سیگمنٹ کیا ہوتا ہے سیکل کا سیگمنٹ ہوتا ہے کہ سیکل کا سیکٹر تو ہمیشہ سینٹرز سے ریلیٹ کرتا ہے دیکھیں یہ تھا نا سیکٹر ایسے سیکٹر نکال لیا یا ایسے سیکٹر نکال لیا لیکن سیگمنٹ جو ہے وہ ایسے نکال آتا ہے کسی کارڈ کو کھینچ دیا جائے اس کے پیچھے کا سیکشن نکالا جائے تو یہ سیکٹر یہ سیکمنٹ ہوگا یہ بھی سیکمنٹ ہوگا ٹھیک ہے تو سیکمنٹ کیا ہوتا ہے یہ میں نے بتا دیا گرام میں شو بھی ہو رہا ہے ساف ساف اسی کی بنیاد پر 10.5 میں تو صرف فلندی بلینک ہے یہ میں نہیں کروا ہوں بلکہ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تو آپ پیچھے سے دیکھ کے بھی فل کر سکتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی سمجھنے کی چیز نہیں جو سمجھنا تھا ہوں میں نے سمجھا دیا 10.6 بھی اسی کی بنیاد پر کرنی ہے اور دو پوائنٹس آپ کو سیکھنے ہیں پوائنٹ نمبر ون ہے یہ ہے کہ جب آپ کسی سیمی سرکل سیمی سرکل یہ رہا آپ کے سامنے کسی سیمی سرکل پر ایسا انگل بناتے ہیں جو تین طرف سرکل کے ایک طرف وہ ڈائیمیٹر کوئی دونوں پوائنٹس کو ٹچ کرتا ہو ڈائیمیٹر کے دونوں پوائنٹس کو ٹچ کرتا ہو اور پھر سرکل کے کسی بھی کونے کو ٹچ کرتا ہو تو وہ ہمیشہ 90 ڈگری بنتا ہے کیا مطلب ہوا مشکل نہیں ہے اگر سننے میں مشکل لگ رہا ہے تو اس کو مشکل مت سمجھیں میں سمجھاتا ہوں کہ پہلے ایک سیمی سرکل لیتے ہیں کوئی بھی ایسا ٹرائنگل بنے جو سرکل کے ڈائیمیٹر کے دونوں پوائنٹس کو ٹچ کرتا ہو اور کہیں بھی سرکل کو ٹچ کرتا ہو آؤٹر بارنوری پہ تو ہمیشہ یہ انگل 90 ڈگری ہوتا ہے کب اس میں کیا کیا ہے انہوں نے آپ کو انہوں نے آپ سے کہا کہ جناب آپ دو سیمی سرکل لیجیے لے لیجیے سیمی سرکل سیمی سرکل کیسے بناتے ہیں 2.5 سنٹی میٹر کا کھولیے 2.5 سنٹی میٹر کا کھولیے اپنا پرکار اور جناب اس میں سے آپ ایک پوائنٹ مارک کیجئے اور ایک سٹریٹ لائن خیچ لیجیے 5 سنٹی میٹر کی اور یہ ایسے لگا دیجیے ٹھیک ہے آٹومیٹکل سیمی سرکل بن گیا ٹھیک ہے ایک سٹریٹ لائن 5 سنٹی میٹر ہی کھینچے اور اس کے اوپر یہ مارک لگا دیجیے 2.5 سنٹی میٹر کا کھول گئے اب اس میں یہ پوچھ رہے ہیں ایک 2.5 کا بنا لو بھائی ایک 3.5 کا بنا لو ایسے 2 سمی سیکل بنا لو بنا دیئے اب کہہ رہے ہیں ہر سمی سیکل میں ایک ایک اینگل بنایئے وہی انگل کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں سے بھی ٹچ کریں یہاں سے بھی ٹچ کریں کہ یہاں سے بھی ٹچ کریں کہیں بھی یہاں پہ ٹچ کر دیں اور اس کو آپ اسے ایسے انگل بنا دیں اس میں یہاں سے ٹچ کریں یہاں سے ٹچ کریں یہاں تٹچ کریں سٹریٹ لائن سکیل سے آپ یہ انگل بنا دیں پھر آپ پروٹیکٹر سے میجر کر لیجے کہ یہ کتنے ڈگری آرہے ہیں تو 90 آرہا ہوگا تو آپ کہیں کہ ایس بھی میجرد the angles are 90 hence it is verified یہ ویریفائی ہو گیا کہ ایک سیمی سرکل کے اندر جو اینگل بنتا ہے ٹرائنگل بنتا ہے وہ رائٹ اینگل ٹرائنگل بنتا ہے دوسرے سوال میں بھی یہی کر رہے ہیں سیم یہی کام کرنا ہے 3.3 سنٹی میٹر کا ریڈیس کھولنا ہے یعنی 6.6 ککر ڈائی میٹر کھول کے آپ سیمی سرکل بنا دیں وہاں کتنا اچھا سیمی سرکل بنایا ہے سیمی سرکل بنا دیں اور پھر اس میں کہیں بھی ایسے ہی ایک ٹرائنگل بنا دیں اور میجر کر لیں کہ 90 ڈگری ہے نہیں اچھا اب اگلا سوال جو ہے وہ تینوں سوال ایک جیسے draw our circle of radius 2.7 اور اب سیگمنٹ کی بات ہو رہی ہے ہم کرتے ہیں جناب اس کو صاف اور سیکل بنا کے دکھاتے ہیں کو کوشیر نمبر 3 کوشیر نمبر 4 کوشیر نمبر 5 سیم ہیں ایک بھی سمجھ جائیں گے تو سارے سمجھ با جائیں گے ایک سرکل بنایئے 2.7 سنٹی میٹر ریڈیس کا بنا لیا جی ٹھیک ہے پھر کیا کیجئے demonstrate the property that angles inside the same segments of a circle are equal اب سیگمنٹ کیسے لیں گے آپ کو یاد ہے ہم ایک cord بنائیں گے اب اس کے اندر یہ ایک سیگمنٹ بن گیا ہے یہ پورا سیگمنٹ ہے ٹھیک ہے اس سیگمنٹ کے اندر کے جو بھی angles بنائیں گے ہم وہ سب ایک جیسے ہوں گے اور وہ دیکھئے یہاں پہ پوری بات انہوں نے explain بھی کیوئے ہیں یہ دیکھئے کہاں explain کیوئے ہیں یہاں پہ جیسے انہوں نے یہ اے بی ایک لائن بنائی ہوئی ہے اور اس cord کے اندر انہوں نے مختلف angles بنا کے چک کیے کہ کیا ان کے angles الگ الگ آ رہے ہیں ہیں ایک جیسے آ رہے ہیں یعنی آپ نے اس cord کے دونوں کونوں کو پکڑنا ہے اور سیکل سے کوئی پوائنٹ لے کے ایک angle بنا دینا ہے اور آپ نے یہ angle measure کرنا ہے یہ angle تو آپ دیکھئے گا کہ یہ دونوں angle کی measurement سیم ہوں گی اس کو اے کہہ لیں اس کو بی کہہ لیں اس کو سی کہہ لیں اس کو ڈی کہہ لیں یہ بی ہے آپ کہیں گے angle a c b اور angle a d c وہ point جہاں پہ ایک angle بن رہا ہوتا ہے اس کو بیچ میں رکھتے ہیں آپ کہیں گے a c d اتنا ہے جتنا بھی آئے گا آپ کا a d c کتنا اتنا ہے آپ کہیں گے hence proof that a c b and a d c are equal ٹھیک ہے دوبارہ سن لیجے کہ پہلے آپ ایک cycle لگائیے cycle پہ کوئی بھی cord کھینچیے کہیں سے بھی کھینچیں اس کے بعد آپ اس cord کے دونوں points کو ملا کر اور کہیں بھی cycle پہ point ٹچ کر کر ایک triangle بنائی ہے پھر کہیں اور ٹچ کر کر دوسرا triangle بنائی ہے تو یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ثابت کیجئے کہ یہ angle اور یہ angle same ہے یہ آپ protector سے measure کیجئے دیکھئے گا same angle کا آپ بتا دیجئے یہ same ہے اب یہی سوال دوبارہ پوچھا پہلے 2.7 کا بنانا تھا اب 2.8 کا بنائی ہے angles بنائی ہے same segment میں اور چیک کیجئے کہ دونوں equal ہیں yes پھر draw a circle of 3.5 پھر draw کیجئے angle same segment میں verify کیجئے دونوں angles equal ہیں yes یوں 10.6 کمپلیٹ ہو جائے گی اور میں نے پورا آپ کو بنا کے بھی دکھایا آپ اسے measurement کے accordingly بنانا ہے اور ہمارا پورا چپٹر جو ہے 10 کمپلیٹ ہوا اس طرح سے اور اس کے آگے تو ریویو ایکسائد ہے جس میں تو جو ہمارے پچھلی discussions تھی اسی سے related چھوڑے بہت پوچھن ہیں تو ہوفولی آپ کا چپٹر 10 کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد ہم چپٹر 11 شروع کریں گے بڑا انٹرسٹنگ بڑا مردار سا چپٹر ہے اور جمیٹری کا ہے کنسٹرکشنز کا ہے جمیٹری میں کچھ بنانا ہوگا مزے مزے کی چیزیں ٹرینگل بنانے ہوں گے تو ہم یہ انشاءاللہ چپٹر 11 شروع کرتے ہیں آپ پہلے جلدی سے چپٹر 10 کمپلیٹ کیجئے اور پھر ہم انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں کب تک اتنا خیال رکھے گا اللہ حافظ